سلام علیکم دوستو برامہ سیریل مہر پوش اپیسوڈ ٹو میں آپ دیکھیں گے شاہ جان اور اس کے دوست مہرو کی شادی کے انتظامات میں مصروف ہوتے ہیں تو مہرو ان کے لیے چائے بنا کے لاتی ہے تو شاہ جان سے اس کا دوست کہتا ہے واہ بھئی کیا بات ہے مہرو مائوں میں بیٹھی ہے پھر بھی تیرے لیے چائے بنا کے لائی تو شاہ جان کہتا ہے دیکھ لے پھر اپنے یار کی قدر مہرو اور نعیم کی شادی کا دین آ جاتا ہے نعیم دلہ بن کے بگی میں سوار ہو کے آتا ہے اس پہ پھولوں کی بارش کی جاتی ہے اور اسے پھولوں کے ہار پہنے جاتی ہیں نعیم مہرو کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے ادھر شاہ جان کے دوست پھر اپنا چھچورا پن شروع کر دیتی ہیں اور اسے ایک دوست کہتا ہے یار اتنا دل دکھا ہے نا میرا زندگی میں کبھی نہیں دکھا آج اگر اس کی جگہ تو ہوتا تو میں تو ناچ ناچ کے سٹیج ہی توڑ دیتا تو شاہ جان کہتا ہے بک اخواس بند کر کوئی سن لے گا تو شاہ جان کا دوسرا دوست کہتا ہے آسان نہیں ہوتا اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھنا شاہ جان کے دوستوں کی یہ سب باتیں نعیم کی چچی بھی سن لیتی ہے وہ نعیم کے رشتے سے بہت جلتی ہے اور وہ آگ میں تیل ڈالنے کا کام کرتی ہے فوراں نعیم کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹے بہت ضروری بات کرنی ہے میرے ساتھ ابھی آنا باہر تو نعیم کہتا ہے کیوں کیا ہوا چچی سب خیریت تو ہے تو وہ کہتی ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آرہا تمہارے جیسے فرما بردار بیٹے سے بابی کو کونسا بیار ہے نعیم کی چچی نعیم کو سیدھا اسی جگہ لے آتی ہیں جہاں پہ شاہ جان اور اس کے چچھورے دوست موجود ہیں شاہ جان جو نعیم کی موجودگی سے بالکل بے خبر ہے اپنے چچھورے دوستوں کو پش کرنے کے لیے چچھورا پن شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے میروں کی محبت کرنا شاہ تو میرے نس نس میں سما چکا ہے وہ کسی اور کی ہونے جا رہی ہے لیکن میں جانتا ہوں اس کے دل و دماغ میں صرف میرا ہی بسیرہ ہوگا شاہ جان کی یہ سب باتیں سن کے میروں کا شور نعیم بہت غصے میں آ جاتا ہے شاہ جان کی یہ سب باتیں سن کے نعیم سمجھتا ہے کہ اس لڑکے کے میروں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں اور ان دونوں کا آپس میں کوئی چکت چل رہا ہے جس کی بات چچی کر رہی ہیں نعیم کی والدہ وہاں آتی ہیں اور نعیم سے کہتی ہیں بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو میں تمہیں کب سے وہاں ڈھونڈ رہی ہوں تو نعیم شاہ جان کی یہ سب باتیں سن چکا ہے غصے سے اپنی والدہ سے کہتا ہے میں یہ شادی نہیں کروں گا